سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبداللہ گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں آل انمنٹرکس دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فری کاپی رائیڈ میوزک کہاں سے استعمال کریں کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اسے کیسے یوز کریں کیونکہ کافی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاپی رائیڈ میوزک جو اپنی ویڈیوز میں ایڈ کر دیتے ہیں پھر جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو پر کاپی رائیڈ ایشو آ جاتا ہے یا تو پھر یوٹیوب کی طرف سے اس پر اس ٹریک لگ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فری کاپی رائیڈ میوزک اور کیسے آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے کافی لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی فنانا بڑا یوٹیوبر ہے اس نے تو اس طریقے کاپی رائیڈ میوزک لگایا لیکن اس کی ویڈیو پر جو ہے کاپی رائیڈ ایشو نہیں آیا نہ تو کوئی یوٹیوب کی طرف سے سٹرائک آئی تو آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بڑے یوٹیوبر ہیں جن کا چینل منیٹائز ہے ٹھیک ایک تو ہوتا ہے ان منیٹائز اور ایک ہوتا ہے منیٹائز تو جتنے بھی ان منیٹائز یوٹیوبر ہیں نئے یوٹیوبر ہیں جب بھی وہ کوئی ایسا میوزک اپلوڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو پر یا ایڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو پر تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویڈیو پر جو ہے کاپی رائیٹ ایشو آ جاتا ہے یا یوٹیوب کی طرف سے سٹرائک آ جاتی ہے لیکن جو بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیو پر سٹرائک کیوں نہیں آتی تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کافی رائٹ میوزک ایڈ کرتے ہیں اپنے کسی بھی ویڈیو میں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے میوزک ڈائریکٹر جس کا بھی وہ میوزک ہوتا ہے جس کمپنی کا بھی ہوتا ہے تو وہ اسے پارٹنر مل جاتا ہے تو جس حساب سے اس کے ارننگ ہوگی اس ویڈیو کی تو آدھا شیئر اسے ملے گا آدھا شیئر اسے ملے گا تب جائے کہ یہ بھی جو ہے اپنا ایڈ کر سکتا ہے وہ میوزک لیکن جو ان مونیٹیس جینل ہیں وہ جیسے یہ لگاتے ہیں تو ان کا یوٹیوب کا جو چینل ہے یا اس چینل پر جو ویڈیو ہے جو جس پر وہ ایڈ کرتے ہیں یہ میوزک اس پر کافی رائٹ ایشو آ جاتا ہے یا یوٹیوب کے رسے سٹریک لگ جاتی ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے فیری کافی رائٹ میوزک یوز کریں اور کہاں سے استعمال کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ نے یہ کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے گوگل کروم اوپن کرنا ہے جیسے گوگل کروم اوپن ہو جائے آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے وائی ٹی آرڈیو لیبریری دیکھ سکتے ہیں پہلا ہی اوپشن جو ہے آپ کے سامنے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ گوگل پہ ہی کلک کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے گوگل پہ کلک کریں گے سرچ کرنے کے بعد تو آپ کے پر کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر جو آپ کو ٹین ڈوٹ والا اوپشن دیکھ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے کے اوپشن دکھایا گا آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ دیکھ سٹوپ سائٹ پہ کلک کر دینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طریقے کا ہی منیو آئے گا جیسے اس طریقے سے ہمارے پاس لیپٹوپ یا کمپیٹر وغیرہ پہ آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں ٹھوڑا زوم کر کے آپ کو سمجھا دوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو اوپشن ہے ایک آرڈیو لائبریاری اور ایک ہے ساؤنڈ ایفیکٹ اب ساؤنڈ ایفیکٹ کیا ہے ساؤنڈ ایفیکٹ وہ ہے کہ جیسے آپ ساؤنڈ ایفیکٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طریقے ساؤنڈ ملیں گے جیسے کہ کوئی دروازے کھلنے کا ہے پانی کا کترہ گرنے کا ہے یا اس طریقے جتنے بھی میوزک وغیرہ ہوتے ہیں اس طریقے کے آپ کو یہاں سے میوزک مل جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی میوزک سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سرچ کا بھی اپشن دیا گیا آپ یہاں سے اپنی مرضی کا بھی کوئی بھی ساؤنڈ ایفیکٹ نکال سکتے ہیں اور دوسرا ہے ہمارے پاس فری میوزک اب آپ فری میوزک دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے ہمارے پاس یہاں پہ فری میوزک ہیں اور لینٹ بھی کسی کی بڑی ہے کسی کی چھوٹی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی آپ کی ویڈیوز جو ہے کتنے منٹ کی ہے تو اس لیاز سے وہ نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دوریشن کا آپ کو اپشن دکھ رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے بعد کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کتنے منٹ کیے تو آپ اس دوریشن کا میوزک جو ہے نکال سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی سارے اپشن دیئے میں پھر اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد آپ کو اب آف کا اپشن دکھایا جا رہا ہے یہ اب آف کا اپنے کیا کرنا ہے جتنی بڑی آپ کی ویڈیو اس کے لئے سے آپ نے یہاں سے نکالنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور اپشن آپ کو دکھایا جا رہا ہے اٹریبیوشن کا یہ برابر میں ہی یہ دیکھ سکتے ہیں اٹریبیوشن کا جو اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تین اپشن دکھا رہا ہے تین اٹریبیوشن نوٹ ریکوائیڈ attribution required our license اب آپ نے کیا کرنا ہے attribution not required پر کلک کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے attribution not required مطلب کہ جب آپ اسے اپنے کسی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتے ہیں اس music کو aid کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی description وغیرہ جو ہوتی ہے music کی ٹھیک وہ نہیں دینی نہ link وغیرہ دینی نہ کچھ attribution required کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ یہاں سے کوئی بھی music لیں گے تو اپنے description میں اپنے ویڈیو کی description میں link دینا لازمی ہے ورنہ youtube کی طرف سے آپ کی ویڈیو پر copyright strike آ جائے گا our license اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جب آپ اپنی ویڈیو پر aid کریں گے music تو آپ نے اس کا پورا ہی آپ کو ایک graph دکھایا جائے گا آپ نے وہ کیا کرنا ہے copy کر کے اپنی ویڈیو کی description میں پیسٹ کر دینا ہے لیکن آپ نے ابھی کیا کرنا ہے main چیز یہ ہے کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کون سا email select کرنا ہے آپ نے select کرنا ہے پہلا option یہ دیکھ سکتے ہیں attribution not required آپ نے اس پہ click کرنا ہے اب attribution not required جب آپ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں you are free to use this song in any of your ویڈیوز ٹھیک اب آپ یہاں سے آرام سے کوئی بھی choose کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ واپسی آتے ہیں attribution والے option پہ اب attribution required جب آپ click کرتے ہیں تو click کرنے کے بعد جب آپ یہاں سے کسی بھی sound پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے option دکھا جا رہا ہے اب آپ کیا کرنا پڑے گا جب attribution required پہ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پوری لائن کو آپ نے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اپنے description پہ پیسٹ بھی کرنا ہے تو اس لئے اب آپ نے ایک option پہ click کرنا ہے attribution not required اب آپ کے پاس ایک اور option ہے search music کا اب چاہیں تو یہاں سے کوئی بھی music search کر سکتے ہیں سرچ کر کے آپ اپنی ویڈیو پر لگا سکتے ہیں اور download کا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے option download کے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی جس music کو جائیں آپ download کر سکتے ہیں اور duration بھی آپ کی مرضی ہے ٹھیک اب آپ دیکھتے instrument اب instrument کے حوالے سے آپ add کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا یہاں سے کوئی بھی ویڈیو اپنی ایک select کرنی ہے اس پہ اس کے مطابق آپ نے یہاں سے download کر لینا ہے music music download کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو پر ایٹ کرنا ہے اور وہ copyright free ہوگا پھر بھی last time میں آپ یاد دلا دوں کہ آپ نے attribution not required پہ ہی کلک کرنا ہے ورنہ بعد میں مت پسند آئی تو please اسے ضرور like کریں comment کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام